اسلام علیکم ایوروان کیسے آپ لوگ ویلکم ٹو این ایڈر ویلوگ تو یہ ویلوگ ہے اس میں ہم لوگ ابو دابی میں ہیں اور یہ بھی شام کا ٹائم تھا تو ہم لوگ بار گئے تھے گروسی کرنے کے تھے تو ایسی ہم لوگ بس بار گئے تھے اور ایسی گھومنے بھی تو پھر اس کے بعد جب میں گھر رہی تو لائک تب مقریب کا ٹائم تھا اور باہر سنسٹ اتنا پیارا لگ رہا تھا اتنا پیارا لگ رہا تھا اور ویو بھی کافی زیادہ اچھا تھا تو تو ابھی دبائی میں اور ماما سے بھی گئے تھے اور پاپا اور بائی وہ کوئی اتنے دے تو انہوں نے آباد میں آنا تھا لائکہ انہوں نے کوئی ایٹین کا آنا تھا ایٹین نوویمبر کو مجھے بھی سی ڈیٹی یاد نہیں ہے بھر انہوں نے تب آنا تھا اور ہم لوگ جلدی چلے گئے تھے اور ہم لوگ پہلے چلے گئے تھے اور یہاں پہ یہ تیرس تھا جانسی سارا بھی انہوں نے آتا تھا تو میں تو یہاں پہ روز آتی تھی اور اتنا پیارا لگتا تھا اور میں نے ایٹین سنرائز میں ایک بار دیکھا تھا یا پھر میں نے نہیں دیکھا تھا ایک بار میں نے دیکھا تھا جب میں نے فجر کی نماز پر تھی اس کے بعد پر میں نے تھوڑی زیادہ در جاگی تھی تو میں نے پھر تب دیکھا تھا سنرائز اور سنرائز بھی اتنا پیارا لگتا ہے اور سنسیٹ بھی بہت اچھا لگتا ہے اور پھرنا رات کو اگر ہم لائٹس آف کرنا پورے روم کی تو لائک وہاں باہر بہت لائٹنگ نظر آتی ہے بہت زیادہ بیلڈنگز کی لائٹس ہوتی ہیں تو لائک بہت زیادہ پیارا بیو نظر آتا اور پھر جب لائٹس آن کرتے ہیں تو پھر مطلب کچھ نظر نہیں آتا باہر مطلب کچھ بھی نظر نہیں آتا لیکن اگر لائٹس آف کرنا پھر بہت زیادہ آتا ہے وہ لائٹس نظر آتی ہے ساری بیلڈنگز کی تو مطلب کافی اچھا بیو ہو جاتا ہے اور آئے گیس یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے جب ایک لیپ پہ یہ جس دن ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے تو اس دن گئے تو پھر رات کو ہم لوگ ایسی بہر گئے تھے تو بہر اتنی اچھی لائٹس تھی اور بہر بہر اچھی ریکوریشن سوئی تھی کیونگا نا ان کا نیشنل دیا آنا تھا تو آم لائک یو ای کنگا نا کوئی نیشنل دیا آنا تھا تو پھر نا اس وجہ سے انہوں نے اتنی ڈیکوریشن کیو تھی اتنی لائٹس نگ تھی تو میں نے نا وہ ریکورڈ کرنی تھی بات وہ میں نہیں کر سکی تھی کیونگا میں جب بھی ریکورڈ کرنی لیکن وہاں پہ ختم ہو جاتی تھی اور پھر ہم نا نا بڑھ گئے تھے وہاں پہ پہ ہم نے راک کے باتا پیزہ کھویا اور ہم جانا ساتھ تو پھروڈ چارٹ اوڈر کی تھی تو ایک دے مزیق تھی اور جو پیزہ کھایا تھا وہ چکن تک کا پیزہ تھا اور پھروڈ چارٹ بھی یہ کھائی تھی اور لائک بہلا مزیگ تھا میں نے تو سرف پیزہ کھایا تھا میں نے پھروڈ چارٹ نہیں کھائی تھی میں پھروڈ چارٹ نہ ہومیٹ کка Pvdrap کھائ toda جو یہ پھر پیزہ تھی اتنے مزیقا تھا اس کے بعد پھر نیچست دے ہم لوگ گئے تھے ایمریٹس پیلس گئے تھے یہ ابودابی میں ہے اور یہ بہت بڑا پیلس ہے اور یہ اتنا پیار ہے اتنا پیار ہے مطلب ایسے لگتے جیسے وہ میوزیم ہے ایسے کر کے لگتا ہے لیکن یہ بہت بڑا انہوں نے بنائے تھا ایمریٹس پیلس اور اتنا پیارا تھا یہ بھی میں نے راستی کی ویڈیو میں نہیں تھی اور یہاں پہ بیلڈنگز بھی اتنی بڑی بڑی اسی بیلڈنگز کی لیکن کوئیت میں بھی ایسی ہے یہاں پہ ہوتے ہیں کوئیت سٹی میں ہوتی ہیں جو ہوتے ہیں بڑے بڑے سٹیز وہاں پہ ہیسی ہوتی ہیں تو ملد بھی ہاتھ سے تھوڑا بہت لڑا رہا تھا جیسے کوئیت ہے اب کوئیت اور یہ جو یو اے یا ملد بھی جیتا بھی گلف ہے یہ تو ایک جیسے لگتا لیکن جو یو اے یا یہ تھوڑا ڈیفرنٹ بھی لگتا ہے ملہا ہر کٹیز ہوتی ہے تو اس وقت میں بھی نہیں بڑی بڑی بلڈنگ ہوتی ہے ہاں پہ کوئیت سپیشل میں نے وہاں پہ دیکھیں ہے کوئیت سیٹی میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور پیہا میں بھی ہوتی ہیں پیہا بھی بہت بھی آرہا ہے الفیحہ بھی گئی تھی وہاں پہ بہت بھی بھی اور پیہا میں بھی اور لائک کوئیت میں مو تو پھر یہ ہم پہنچ گئے تھے یہاں پہ امرأس پلوچی ہے بار سے اتنا بڑا لگ رہا ہی طرح بڑا لگا رہا تھا اندر سے بھی ایسے ہی gosta لائک بہت بیای رہی ہے اور یہاں بھی زیادہ تر آئے ہوتے ہیں یورپین آئے ہوتے ویسٹرن لوگ آئے medically یہ آئے تھا جیسے یہ کسی کا گھر ہے لکھ کوئی محن ٹائپ لگ رہا تھا اور یہ اندر سے بھی ایسے ہی ہیں مطلب اندر سے بہت باہت بات بہت بیار Jest تو ہم لوگوں نے یہاں پر گارپار کی گیا پارکنگ میں اور اس کے بعد پر ہم لوگ گئے تھے اندر گئے تھے اور ابھی ہم لوگ اندر انٹر ہونے سے پہلا نا یہاں پار یہ ویو آتا ہے اور اتنا پیارا ویو تھا اور وہاں پر یہ یہی کا فلیک بھی لگا ہوتا ہے یہ زیادہ چل رہا تھا اور یہ اوپر سے وہاں پر موسم بھی بہت آجاتا اور ہم لوگ جب وہاں پر گئے اتنا لائک کہ ہم لوگ جب یو ای گئے تھے تو ہم اچھے ٹائم پر گئے تھے کہ مطلب تب سردیاں تھی اگر گر میں جاتے تو پھر وہاں پر مطلب اتنا ہم انجوائی نہ کر سکتے لیکن ہم لوگ سردیاں میں گئے تھے تو پھر موسم بہت اچھا ہوتا تھا تو یہاں بہت اتنا اچھا بیو تھا اور موسم بھی اتنا اچھا لگ رہا تھا اور ہم لوگ شام کے ٹائم گئے تھے تو سن سیٹ ہونے لگا تھا تو اور بھی اچھا بیو لگ رہا تھا اور ہم لوگ رات کو آئے تھے باپس تو پھر ہم اندر رہے تھے تو یہاں پر جو شیخ ہے جتنے بھی ua کے تھے تو یہ ان سب کی پکٹرز لگی ہوئی ہیں اور یہاں سب پینٹنگز تھی لیکن لوگوں نے یہ خود کی تھی خود بنائی تھی پینٹنگز اور پھر ہم اندر ابھی اندر رہے تھے تو سارا کچھ اتنا اچھا بناوا تھا اتنا اچھا تھا اور یہاں پر یہاں پر یہ بہت پیارا بھی ہو تھا یہاں پر سارے فلورز ہیں اور ابھی ہم لوگ گروند فلور پہ تھے تو یہاں سے اوپر دیکھتے ہیں تو اتنا پیارا نظر آتا ہے اتنا پیارا view نظر آتا ہے اور پھر ہم لوگ اوپر بھی گئے تھے ہم لوگ پرس فلور پہ گئے تھے اور شاید سیکنڈ فلور پہ بھی گئے تھے اور وہاں بھی بہت زیادہ چیزیں تھیں جن کے ریکارڈنگ میں کر سکتی تھی جن کے میں ویڈیو منا سکتی تھی لیکن بہت سی چیزوں کے میں نے نہیں بنائی تھی بہت سی جگہوں کے میں نے نہیں بنائی تھی کہ ہر بار نا پھر مطلب ایسے ویڈیو بنانے پڑتی تھی اس پر جیسے نا تو میں نے بہت سی چیزوں کے نہیں بنائی تھی اور یہ یہاں پہ یہاں پہ نا ایک سیٹنگ ایریا بھی تھا تو وہ بہت 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 رہا تھا اور یہاں بھی اسٹیرز پہ ہیں تو یہ بھی اتنی اچھے لگ رہی تھی اور پھر یہاں ہم لوگ پر فلور پہ تھے تو یہاں سے نیچے دیکھتے تھے وہاں سے بہت 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 ب یہاں پہ عمراتی نہیں تھا اور یہاں پر کوئی عرب نہیں تھا زیادہ تر یہاں پہ جو لوگ تھے جو یہاں پہ موسٹ آگر جو تھے وہ سایے نا تھے ویزی شرسی تھے اور یہاں پہ ہم لوگ سب سے پہلے جہاں جگہ پہ گائیں وہ ہم لوگ یہاں پہ گیتے ہیں لیکن ہم لوگ یہاں پہ گیتے ہیں ایمیلیٹس پائلس میں اور یہاں پہ بہت سی مطلی بھی ایسی جگہ بھی تھے جہاں پہ ہم ابھی بھی وزیٹ نہیں کر سکتے لیکن یہ بہت این انا پڑا بنایا تھا کہ اس کے لئے لیکن پورا دن چاہیے ہوگا کہ یہاں پہ ہم وزیٹ کرنے کے لئے تو یہ اتنا پیار یہاں پہ تھا لیکن سٹنگ ایریا بہت اچھا تھا بہت اچھا این انا بنایا تھا سٹنگ ایریا بھی اور اس کے بعد پھر رات کو ہم نے جب واپس آئیتے تو ہم نے راستے میں پھر ہم نے کھائیتے سموز سے کھائیتے تو یہ تھا میرے آج کا ویلوگ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمینا بتائیں کہ آپ کو میرا ویلوگ کیسا لگا ہے اور نیکسٹ ویلوگ تک کے لئے تھانکیو اور اللہ حافظ